ذکر ہے نیرنگ یہ خواجہ مہینو دین کا ذکر ہے نیرنگ یہ خواجہ مہینو دین کا ایک سخی اج میر کے راجہ مہینو دین کا سخی اج میر کے راجہ مہینو دین کا ہے وہ دکھیوں کے دھنی خواجہ پیا ہند الولی ہند کے ولیوں میں ان کی شان ہے سب سے بڑی وہ بڑے پیارے ولی محبوب ہے اللہ کے رہ بارے ایمان و دینائب رسول اللہ کے ان کی عظمت کا زمانے میں ہے چرچہ دور دور ہر طرح پھیلا ہے ان کی شم میں عرفانی کا نور ہند میں آئے یہ راہ حق دکھانے کے لیے مذہب اسلام کا ڈنکا بجانے کے لیے راہ حق میں آئے یہ گھر بار اپنا بیچ کر جتنی دولہ تھی وہ کی قربہ خدا کی راہ پر پھر مدینے کو گئے ان کو ہوا حکم رسول ہند میں رہنا انہوں نے کر لیا دل سے قبول وہ یہاں آئے تو ان کا بول بالا ہو گیا وہ یہاں آئے تو ان کا بول بالا ہو گیا مٹ گئی باطل کی تاریخی اجالا ہو گیا مٹ گئی باطل کی تاریخی اجالا ہو گیا دیکھو اجالا ہو گیا مٹ گئی باطل کی تاریخی اجالا ہو گیا مٹ گئی باطل کی تاریخی اجالا ہو گیا خاجہ غریب نباز جب اجمہر میں آئے تو انہوں نے جھالرا جھیل کے پاس اپنی قیامگاہ بنا لی اور اپنے مریدوں کے ساتھ وہیں مذہب اسلام کی تبلیغ شروع کر دی دین کے گلشن میں گل ایمان کے کھلنے لگے پیار سے سب لوگ آپس میں گلے ملنے لگے واقعہ ایک دن کا میں تم کو سناتا ہوں جناب جو باہر صورت ہے اپنی اصلیت میں لا جواب جھالرا ایک جھیل تھی پا جا کے حجرے کے قریب وہ وہاں بیٹھے تھے ایک دن اور سما تھا کچھ عجیب ان کی خدمت میں ہوا حاضر شہنشاہ یمن ان کو ایک تحفہ دیا پارس کا صدرش کے ادن بولا وہ پارس ہے یہ سونا بنانے کے لیے کام آئے گی یہ ان کا شہ زمانے کے لیے یہ نشانی ہے ہماری خاندانی ہے جناب جو کہ تاثیر میں دراصل اپنی لا جواب اس کو رکھ لینا حفاظت سے ذرا تم اپنے پاس شے بڑے ہی کام کی ہے آئے گی یہ تم کو راست پسٹھروں میں ہے یہ پسٹھر ایک بڑا ہی باعثر پسٹھروں میں ہے یہ پتھر ایک بڑا ہی باعثر پسٹھروں میں ہے یہ پتھر ایک بڑا ہی باعثر اس کے آگے ہے چھے سب قیمتی لالو گوھر اس کے آگے ہے چھے سب قیمتی لالو گوھر پسٹھروں میں ہے یہ پتھر ایک بڑا ہی باعثر اس کے آگے ہیچ ہے سب قیمتی لالو گوھر شاہ یمن خاجہ غریب نباس کو پارس پتھر کا مطحفہ دے کر اس کے خوبیاں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے قبول فرمانی جے یہ غریبوں کے کام آئے گا فضل حق سے ایک کرشمہ ہے یہ قدرت کا اٹل اس سے سارے مسئلے ہو جائیں گے غربت کے حل میری یہ نظریں عقیدت کیجئے حضرت قبول آپ گلتھ کرائیں گے اس کو تو دل ہوگا ملول ہے یہ میرے باپ دادا کی نشانی بے بہا اس کو اپنے پاس رکھنا اہتیاتی سے ذرا آگا ہوں میں یمن سے شکت شاہی چھوڑ کر آپ کی اب میں غلامی میں رہوں گا عمر بھل میں شہنشاہ یمن ہوں آپ کے در کا فقیر میری نظروں میں یہ سب دنیا کی دولت ہے حقیر ہے میرے دل کی تمنہ آپ کا بن کر مرید میں کروں کچھ خدمت خلقے خدا وندے مزید در حقیقت ہے یہی ایک میرے دل کا موتا آپ کے نقشے قدم پر چل کے ہو جاؤں فنا اصل میں ہے آپ اولادِ علیؑ علیؑ رسول اصل میں ہے آپ اولادِ علیؑ علیؑ رسول آپ کر لیجے مجھے اپنی غلامی میں قبول آپ کر لیجے مجھے اپنی غلامی میں قبول آپ کر لیجے مجھے اپنی غلامی میں قبول اصل میں ہے آپ اولادِ علیؑ علیؑ رسول آپ کر لیجے مجھے اپنی غلامی میں قبول خاجہ غریب نواز نے جب اس کی عقیدت میں سچائی کا جذبہ دیکھا تو انہوں نے اس کا نظرانہ قبول فرما کر اسے اپنا مرید بنا لیا آپ ولیوں کے ولی ہے ہند کے راجہ ہے آپ ایک سخی ابنے سخی ہندل ولی خواجہ ہے آپ آپ ہیں نائب بڑے سچے رسول اللہ کے پیکر صبر و رضا محبوب ہیں اللہ کے در حقیقت آپ ہیں ایک مشیعل نور شعور بہر حق اب مجھ کو دامن میں چھپا لیجے حضور چھوڑ کر میں آپ کا دامن نہ جاؤں گا کہیں آپ کی خدمت کا جذبہ ہے میرے دل میں نشی جب سنی خواجہ نے اس شاہ یمن کی یہ پکار اس کے دل پر ہو گئی اس کی عقیدت آشکار اس سے یہ کہنے لگے خواجہ کہ اے شاہ یمن دور کر دے سب ہی اپنے دل سے تورن جو مہن ہم نے یہ پارس تیری نظر عقیدت کی قبول باغ دل میں تیرے کھل جائیں گے امیدوں کے پھول اپنی سچی عقیدت کا حاصلہ تو پائے گا اپنی سچی عقیدت کا حاصلہ تو پائے گا فضل حق سے جو بھی تو چاہے گا وہ مل جائے گا فضل حق سے جو بھی تو چاہے گا وہ مل جائے گا خواجہ موین الدین چشتی اجمیری غریب نواز اس کا یہ نظرانہ قبول کر کے اسے دعائیں دیتے ہیں اور پھر اسے تاقید کے ساتھ یہ حکم دیتے ہیں کہ اپنے اس پارس پتھر کو اس سامنے والی جھیل میں پھیک دے اس کے بعد کیا ہوتا ہے بغور سمات فرمائیے دیکھ کر جذبے عقیدت کا تیرے دل میں وکار ہم نے تیرا کر لیا اپنے مریدوں میں شمار آخرت کے واسطے گھر چاہیے راہے نجات بھول جا دنیا اے فانی کو کہیں یہ بے سا بات اب میں جو کچھ بھی کہوں تجھ سے تو کر اس پر عمل مسئلہ تیری تمناوں کا ہو جائے گا حل دیر کچھ کرنا نہ میرے حکم کی تامیل میں اب تو اس پارس کو اپنے پھیک دے اس جھیل میں حکم خواجہ کا ہوا شاہے یمن پر جب اثر جھالرے کی جھیل میں پھیکا وہ پارس بے خطر پیار سے خواجہ نے پھر اس کو بٹھایا اپنے پاس اس سے بولے دل میں تو کرنا نہیں اپنے حراس سچے دل سے تو یقی کر لے خدا کی ذات پر ہو گا ٹھو گر میں تیری دنیا کا سارا مال و ضر ہے بڑے فضلوں کرم والی خدا کی پاک ذات ہے بڑے فضلوں کرم والی خدا کی پاک ذات جس کا تو طالب ہے مل جائے گی وہ راہ نجات شاہ یمن وہ پارس پتھر جھالرہ جھیل میں پھیک کر آیا تو خاجہ غریب نواز نے بڑے پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا اتنا کہہ کر پانی ایک مٹکی سے پیالے میں بھارا اور اس پیالے کا پانی آدھا خواجہ نے پیا جو بچا پانی تو وہ اس کو پھلایا پیار سے اس کی قسمت کا ستارہ جگ مگایا پیار سے ان کا جھوٹا پی کے پانی خوش ہوا شاہ یمن اس کی نظروں میں ہوئے چودہ طبق جلوہ فیگن دل میں اس کے نور کی ایک برت لہرانے لگی گیب کی پوشیدہ ہر ایک شہ نظر آنے لگی ہو گئی اس کی نگاہوں میں حقیقت بے ہجاب مارفت کے رنگ کا ایک آ گیا اس پر شباب مارفت کا نور اس کے دل میں روشن ہو گیا قلب اس کا ناظرانے حق کا مقدن ہو گیا پی کے ان کا جھوٹا پانی بن گیا اہلے صفات اس کی نظروں میں یہ روشن ہو گئی کل کائنات اس کو حاصل ہو گیا فارن بلایت کا کمال اس کو حاصل ہو گیا فارن بلایت کا کمال حضرتن پیدا ہوا اس کی نگاہوں میں جلال حضرتن پیدا ہوا اس کی نگاہوں میں جلال حضرتن پیدا ہوا اس کی نگاہوں میں جلال خاجہ غریب نواز اس کو یہ دوسرا حکم دیتے ہیں کہ جھیل کے کنارے جو پتھر پڑے ہیں ان میں سے ایک پتھر اٹھا کر میرے پاس لاؤ آ گئی کھچ کر خدا کی رحمتیں اس کے قریب نیمتیں دونوں جہاں کی ہو گئیں اس کو نصیب بن گیا کامل والی شاہ یمن روشن ضمیر ہو گیا حاصل اسے کشف و کرامت بے ندیر اس سے پھر خاجہ یہ بولے کام کر تو دوسرا پاس جا کر جھیل کے پتھر اٹھا کر ایکلا حکم خاجہ کا یہ سن کر وہ گیا پتھر کے پاس لیکن آم اللہ کا اس کو اٹھایا بے ہی راس ہاتھوں میں آیا جو وہ پتھر تو سونا بن گیا اس کے ہاتھوں سے ہوئی یہ ایک کرامت روم مار جو وہ پتھر بن کے سونا ہو گیا جلوہ فگن پاس لے آیا وہ خواہ جا کے اسے شاہ یمن اس سے خواہ جا نے کہا مانو میری یہ بات تم بے چکر اس کو غریبوں میں کرو خیرات تم پی کے تم پانی میرا جھوٹا بنے کا ملولی اب رہی تم کو نہیں ہا جت کسی بھی چیز کی ایک کرشمہ ہر جگہ قدرت تمہیں دکھلائے گی جو بھی شہچہ ہوگے تم سونا وہی بن جائے گی تم مجھا سم بن گئے پارس ولی اہلے کمال بجلا سچائی کا یہ تم کو ملا ہے بے مثال جو عقیدت مند سچے دل سے آتا ہے یہاں فضل سے اللہ حکے جاتا ہے ہو کر شادو ماں ہم کو پارس اور سونے کی نہیں حاجت حقیر بے غرض ہم لوگ ہیں اللہ حکے در کے فقیر بے غرض ہم لوگ ہیں اللہ حکے در کے فقیر بے غرض ہم لوگ ہیں اللہ حکے در کے فقیر بے غرض ہم لوگ ہیں اللہ حکے در کے فقیر موسیقی راہ حق پر آئے ہے دنیا میں ہونے کو فنا باقعی ہو جائے گی ایک دن ہمیں حاصل بقا ہم تو ہے اللہ والے مست اپنے حال میں جان کر پھتتے نہیں دنیا کے اس جنجال میں ہے تعلق ہم کو فرمانے رسول اللہ سے باسطہ رکھتے ہیں اپنے مال کے زی جاہ سے ایش و عشرت بز میں عالم کا ہمیں بھاتا نہیں دل ہمارا دنیا کی چیزوں پہ للچاتا نہیں خدمت خلقے خدا کرنا ہمارا کام ہے ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ کا پیغام ہے ایک دن وقت مقرر پر قیامت آئے گی دیکھتے ہی دیکھتے ہر شیفہ نہ ہو جائے گی کر کے پردہ ہم نگاہے دیر سے چھپ جائیں گے پیز پھر بھی اپنے اہل دین کو پہنچائیں گے در حقیقت ہم ہیں جس کے آستانے کے فقیر ہے پڑے فضلوں کرم والا وہ ایک رب قدیم حشر کے دن کا وہی ایک مال کو مختار ہے منصفے جی جاہو وہ ستار ہے غفار ہے بول بالا جس سے ہو جاتا ہے جس کے نام کا بول بالا جس سے ہو جاتا ہے جس کے نام کا بول بالا جس سے ہو جاتا ہے جس کے نام کا ہے وہ سچا راستہ اس مذہب اسلام 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 کا بول بالا جس سے ہو جاتا ہے جس کے نام کا بول بالا جس سے ہو جاتا ہے جس کے نام کا بول بالا جس سے ہو جاتا ہے جس کے نام کا ہے وہ سچا راستہ اس مذہب اسلام کا یہ وہ سچا راستہ اس مذہبِ 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 اسلام کا مجھےogie چوğa custھر ماں Ev Beh Jah موسیقی